مجھے یقین ہے خوشحاب میرے دوستوں میں سے ہے کیا ہوا ابیتہ قبول نہیں کیا ہے نا کیوں نہیں قبول کر لیا ولایتِ آئندی کو قبول کر لیا ہے قبول کر لیا یقین نہیں آ رہا یقین کرو جلد یہ کالی شان تقریب مرکت ہوگی قبول کر لیا ہاں ہاں قبول کر لیا ہے ولای اہدی کو قبول کر لیا خدا حافظ تشریف لے چلیے اب اللہ سن ہمارے ولای اہد ہوں گے ہاں 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 سحی بتاؤ력 خد کس طرح قبول کیا کچھ نہیں بس یوں ہی قبول کر لیا معمول نہ قسم کھا کر کہا ہے کہ اگر قبول نہیں کرو گے تو تمہارے قبول کا حکم صادر کر دوں گا یعنی دھنکی کا سہار علیہ تم سے کہا تھا نا میں نے کہ وہ بھی بشر ہے ہماری طرح وہ بھی موت سے لرز اٹھے گا ہماری طرح کچھ کہا نہیں اللہ نے کسی کو اجازت نہیں دی کہ اپنے نفع کی خاطر دوسروں کو ہلاک کریں کوئی شرط نہیں لگائی نہیں کوئی شرط نہیں لگائی فرمایا اس شرط پر کہ کسی کو رکسان نہیں پہنچا ہوگی دوسرے یہ کہ امور مملکت میں میں کوئی مداخلت نہیں کروں گا یعنی قبول نہیں کیا غلطی قدرے ہو قبول نہیں کیا میں نے تو خود فضل کی زبانی سنا ہے فضل بھی جانتا ہے کہ قبول نہیں کیا وہ ولی اہدی جو کوئی اختیار نہیں رکھتی ہو حکومتی معاملات میں مداخلت نہ کرے ولی اہدی نہیں لگا تم سب کو یہ خبر دیتا ہوں کہ انہی ابن موسیٰ رضا نے مقام بلایت اہدی قبول کر لیا ہے اور آج معمول کے دربان میں ان کی بیعت کی جائے گی اللہ کی قسمہ جس کا خون حلال ہو گیا ہے دیکھو سبا سب کس طرح ہیں ہاں سارے راستے بنکہ دیئے گئے ہیں خوراں سب کو خبر دے دو ابھیر ہم لوگ سب کبڑے پہلنے تو پھر سیمائیوں کے بسے باہر ہوگا موسیقی موسیقی کیا ہوا کس چیز کی تلاش میں ہو سبس کپڑے کی تمہارے پاس سبس کپڑا نہیں ہے سبس کپڑا پھر کیوں علی کے ماننے والے کچھ لوگ سبس لباس میں شہر آئے ہیں موقع نہیں دونگی کہ سپائی انہیں پہچانے ہیں تاہرہ ایسا نہ کرو تمہاری یہ حرکت ہمارے خاندان کی حیثیت کو مجرور کر دے گی تمہارا ان سے کیا تعلق ہے کیوں نہیں سمجھ رہی ہو تم اس گھر میں رہ رہی ہو بہت خوب اب یہاں نہیں رہوں گی دیکھ رہے ہو اس حرکت کا مطلب کیا ہے میں کچھ عرص کرنا چاہتا ہوں میں نے اور تم نے ہزار اقلی دلیلوں پر بھی فیصلہ کیا کہ اب الہسن کو ابھی ولی عہد بنایا جائے تاکہ ہم اپنی ان تمام خیانت اوپر پردہ ڈال سکیں جو ہم سے سرزرد ہوئی اپنی وہ تمام شیعہ جنہوں نے جگہ جگہ بلوہ کر رکھا ہے اپنے دستے اختیار میں لائیں لیکن یہ کیا ہوا ہے ابھی وہ ولیت عہدی کی منصر پر بیٹھے بھی نہیں اور ہمارے ساتھی چھپ چھپا گئے اور ان کے ساتھیوں نے ہمیں چاروں طرف سے گھیل لیا جانتے ہو فضل میں سوچ رہا ہوں کہ احساس درست نہیں تھی ہم دونوں غلطی پر تھے جب سے ان کے قدم خوراسان آئے ہیں ایک شور غلب بلند ہو رہا ہے اور دیکھو کس طرح لوگ ان کی طرف کھیچے چلے آ رہے ہیں ہماری یہ تدبیر مشکوک ہے اور اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ ہمارا فیصلہ درست نہیں تھا میرے سرکار آپ اتنی جلدی ناؤمید ہو گئے تم خود پہتر جانتے ہو کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں جس نے یہ عباسی لباس پہنا اس کے لئے یہ علی کے ماننے والوں کا لباس پہنا مشکل ہو گیا جانتے ہو اگر کوئی اسے نہ پہنے تو اس کا کیا مطلب ہے ہاں مطلب یہ کہ عباسی حکومت کا سکوت تو پھر کیا کہتے ہو ہاں اگر خلیفہ خود قدم آگے بڑھائے سبز لباس پہنے اور سب کو حکم دے تو نقشہ بدل جائے گا اور پھر دوسرا تاثر قائم ہوگا دوسرا تاثر آمر یہ سپائی یہاں کیا کر رہے ہیں کیا عبالحسن نے نہیں کہا تھا کہ کسی سپائی کو یہاں نہ دیکھوں ان سے کہو فوراں یہاں سے چلے جائیں عبالحسن سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں تجریف لائیں عمر اگر دربار میں جانے لگو تو بہتر ہے کہ پہلے خلیفہ کی پیروی کرو اور سبز لباس پہنو کیا عباسی حکومت کے بزرگان میرے علاوہ کسی دوسرے شخص کے منتظر ہیں اور شاید اس لیے تخاموش کرے ہیں کہ اس کا احترام کریں شاید میرے یا نیا لباس تم لوگوں کو حیران اور پریشان کر رہا ہے کیا یہ خوبصورت نہیں یقینا خلیفہ کا لباس بہت خوبصورت ہے جس چیز نے ہم لوگوں کو پریشان کیا ہے اس کا رنگ ہے اے بتاؤ عیسیٰ ہمارے لباس کا یہ رنگ کیا تمہارے سوق کے مطابق نہیں ہے خلیفہ ہم سے بہتر جانتا ہے کہ سیاہ رنگ ہی عباسی خاندان کی پہچان ہے ہمارے لباس سیاہ ہے اور عباسی خاندان کے بزرگوں کے لباس ہمیشہ سے سیاہ ہی تھے ہمارے تمام بزرگ خلیفہوں نے سیاہ لباس ہی پہلے تمہارے سب بزرگ خلیفہ مر چکے ہیں اور وہ اپنے اجداد سے جا ملے اس وقت صرف مامون ہے جو زندہ ہے اور تمہارے اور تمام اسلامی ممالک کی مقدرات اس کے ہاتھ میں ہیں بس وہ جو رنگ پسند کرے وہ ہی تمہاری پہچان ہے میں جو بھی لباس پہنوں وہ تم سب ہی کے لیے ہے کل تک ہماری پہچان سیاہ رنگ تھا کیاکہ ناس سے میں یہ حکم جاری کرتا ہوں کہ حکومت عباسی کا جو بھی پرچم ہو وہ سبز رنگ کا ہو کل تک خلافت ہمارے خاندان تک ہی محدود تھی باپ کے بعد بیٹا بھائی کے بعد بھائی حکومت کرتے تھے لیکن آج کے بعد میرا یہ فیصلہ ہے کہ وہ شخصی خلافت پر بیٹھے جو اس منصب کے لیے لیاقت و عیلیت رکھتا ہو کیا تم میں سے کوئی ہے جو میری باتوں سے متفق نہ ہو ٹھیک ہے اور اب خلیفت المسلمین کی حیثیت سے تم سب سے یہ چاہتا ہوں کہ فوراں میری پیروی کرو اور ان کے درمار میں آنے سے پہلے ان کی پسند کا لباس پہن لو موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا